وہ یقین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نبی نے کہا کہ میری اس آنکھ نے وہاں پر اوہو یا اللہ میں تو یہ کیا کہوں میں آپ کو کیا کہوں تم اپنی نبی کا پڑھنا چاہتے ہو نا قرآن مجید میں سورہ نجم نکال کر پڑھنا ون نجم سورہ نجم نکال کر پڑھنا مولانا اسحاق مروم نے آپ نے آخری آخری سیشن دو تین سیشنوں کے اندر میں نے کہا یہ ابھی کر کے جائیں ابھی انہوں نے وہاں بیٹھے تشریح کی دس پندرائیتوں کی دل کیا تدائی یہی بولی جائیں ون نجم اللہ نے کہا جب دیکھ وہ ستارہ جب چمکا آسمان تو یہاں پر پڑھیں آپ اس میں نبی پاک کو کہا گیا کہ پھر تیرے نبی نے دیکھا جو کچھ کے دیکھا اللہ نے کہا وہ دیکھا کہ میں بتا ہی نہیں سکتا اس نے دیکھا کیا نبی بھی نہیں بتا سکتا میں نے دیکھا کیا انڈیفائنڈ کیا دیکھا ہوگا میرے نبی نے اللہ نے کہا پھر دیکھا وہ جو کچھ دیکھا اور پھر ایک چھا رہی تھی وہاں پر شائع ایسی عرش مولا کے نزدیک تیری سمجھ سے بار ہے وہاں سے نبی نور لے کر آتا ہے وہاں سے نبی لے کر آتا ہے ایمان لے کر آتا ہے اور وہ نبی آ کر ایسے محکم اور یقین کامل کے ساتھ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے ہی دیکھا ہو وہ ایمان دیتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ہی دیکھا ہو اس کو کہتے ہیں یقمنون بالغیب اور اس ال دیکھے کو چونکہ جس نے دیکھا کہ ایمان لے کر آیا تو فلسفی اور سائنٹس کیا ہوتا ہے جس نے نہ دیکھا نہ دکھایا نہ سمجھا نہ سمجھایا نہ پڑھایا نہ پڑھایا آکے گاپ ماری تو سب ایمان لے آئے اللہ اکبر کیا اس تہذیب حضر کے اندر مجھے بتاؤ کیا نشات اسے تم کو پڑھا دیا جس کی اقبال نے کہا ہے یہاں پر کہا اقبال نے نبی علیہ السلام کی شاد میں کہا اور بعد میں بھی کہا کہا زمانے کا امام وہ ہے کون خوشہ وہ کافلہ جس کے امیر کی ہے مطا کہتا وہ کافلہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے امیر کے پاس جو کافلے کو لے کر جا رہا ہے کون سا زادے راہ ہے اس کے اندر تخیل ملکوتی جو فرشتوں کی طرح سوچتا ہے جیسے جبریل سوچتا ہے تخیل ملکوتی یہاں نہیں بیٹھ کر سوچتا وہ خدا کے عرش پر صدرات المنتحہ پر نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہاں سے روشنی دے کر آتا ہے نبی نے کہا میں نے مراج کر لی میرے کہنے پر تم بھی کہو ہم نے بھی کر لی ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کر لی ہم نے کر لی ایک ہی بات ہے جب سودا ہو جاتا ہے جب بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں افسر سارے ان کے درمیان میں سودے کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم داس ہیں جی یہ میاں ہماری طرف سے آگے ہوتا ہے میاں کر جو بات وہ سارے کہتے ہیں بھائی جو نے کہا میاں نے کہہ دی جو اچھے سودے باز ہوتے ہیں ناس پندرہ بیٹھے وہ کہتے ہیں میاں نے کہہ دی تُو نے سن لی اسی بھی سن لی تے میاں نے بھی سن لی بگر ختم کر لگا میاں مور ہم پیچھے تیرے کھڑے ہم بھی اپنے میاں کے پیچھے کھڑے ہیں ہم بھی اپنے میاں کے پیچھے کھڑے ہیں ہمارے میاں کا یا یہ جہان کچھ نہیں اس کے پاؤں کی ڈھول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقبال کہتا ہے تخیلِ ملکوتی جبریل بھی وہاں ٹھہر کر ادھر ہو جائے جبریل پیچھے آ جا وہاں سے نبی تخیل لے کر آتا ہے وَجَزْبَہِ بُلَند اور اس نے کہا وہاں سے آ کے اس کے جذبات ستحی نہیں ہوتے کہ آج تقریر کی تو سباز یوٹر نے لے رب پہ گیا یہ ہے موت جذبہ ہائے بلند ستحی جذباتی تقریر نہیں کرتا نبی نبی کے جذبات کی جب تقریر ہوتی ہے وہ تحقیق پر مبنی ہوتی ہے نبی کا جذبہ پوری غیر ستحیتی ہے اسے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوپر ستحیتی ہوتی کہ آج کہہ دیا صبح بدل لیا کیا ہوا حضور کے سامنے آگیا سرکار نے بندہ ملے قتل قعبے کے پردے میں چھپا ہوا ہو آگیا حضور کے سامنے اچانک سرکار نے کہا کھڑا رہا تین دفعہ سرکار مجھے معاف کر دیں چوتی دفعہ آپ نے کہا جاؤ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں چھپ تھا کیوں نے گردن تم نے اس کی کاٹی تو لوگوں نے حضور دیکھو بندے بازگات لیڈروں کو مات دینی شروع کر دیتے ہیں بندہ بول پڑا کہتا ہے یہ آنکھ کا ذرا اشارہ کر دیتے یہ دیکھ لیں جو آنکھ کے اشارہ کرتے پھرتے ہیں کہا آنکھ کا اشارہ کر دیتے فرمایا نبی تو آنکھ کی خیانت بھی نہیں کرتا تم زبان کی خیانتوں کی بات کرتے ہو یہ کیسے تم کو دھوکے دے رہے ہیں جی فلانے نے تقریر کر دی سائنس بڑی شہر فلانے نے تقریر کر دی اور سائنس جس نے بنائی ہے نا وہ کہی جا رہے ہیں وہ جب انام ملا وہ کہی جب پائی جا رہے ہیں بدل دی ہے دیلی بدلتی ہے کیا کہتا ہے وہ کیا میں اس کا پڑھوں وہ کہتا ہے دیلی بدلتی ہے سائنس وہ کہتا ہے اب تم نے مجھے کیا کہنا ہے another most interesting change in the ideas and philosophy of science brought by the quantum mechanics it is not possible to predict exactly what will happen in my circumstances کبھی کہتا کبھی آج تاک نہیں کہتا میں نے نظریہ پیش کر دیا ہے لیکن میں یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا یہ آپ کے سارے مسئلوں کا حال ہے سائنس کہتا سارے مسئلوں کا حال کوئی نہیں exactly کہتا کچھ نہیں بتا سکتا کیسے میں کہہ دوں اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں وہ اس کے کیا کہتا ہے whether it is right or wrong but we do not know that it is the little wrong are the at least incomplete ہم کہہ نہیں سکتے یہ غلط ہے یہ incomplete ہے یہ وہ جو انگریج جملے جانتے ہیں سائنٹسٹ وہ ان کو پتا ہی کیا جملے لکھے گئے اس نے اس لیے وہ کہتا ہے تمام نظریات تجربات یہ قائم نہیں کرتے یہ اندازیں ہیں گمان ہیں سائنس تمہارے لئے ترقی کی راہیں نہیں کھول سکتی ترقی کی راہ بھی کو ترقی بھی کوئی لفظ نہیں جاؤ پوری اسلام کے اندر مجھے جا کے قرآن مجید میں نکھا تو ترقی اللہ نے کہا کہ ترقی کرنی ہے جاؤ تم ترقی کے پیچھے چیلنج ہے میرا چیلنج ہے نکالا قرآن مجید ترقی اللہ نے کہا تم سب پھر تم نے ترقی کرنی ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سب ترقی کرنے والے بن جاؤ اللہ ترقی کرنی ہے تو پھر نبی پاک نے تو کوئی ترقی نہیں کی حضور پاک نے نہ کوئی ادارہ بنایا نہ نبی پاک نے کوئی فوج کا کچھ بھی نہیں کیا نبی پاک نے انہوں تو کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں بنائے انہوں نے تو کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں بنائے موٹیویشنل سپیکر مانے جاؤ تو پجاب جا حضرت اللہ اللہ کے دیکھے سویر جو سب کراسان جد آخر ہو جاؤ میری قوم کو ابھارو وہاں کیا ہوتا تھا نکلو اللہ کی راستوں میں چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو وہ قرآن پڑتا مسلمانوں کے جوش مارتے زمینوں پر مسلمان اپنے ڈھالیں مارتے نیزیں مارتے زور زور سے مارتے پوچھتے بندے اللہ کے سو جوش میں آجا یا رسول اللہ سچ ہے کہ جنت ادھر ہے آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے میں یہ کہتا ہوں اس نے کہا یہ تو دیر ہو رہی ہے گوڑا بڑھایا جا دشمنت کے ادھر شہیر ہو گیا اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جنت ہے صحابی کسی نے کہا جنگ بڑی تیز ہو رہی ہے پیچھے ہٹو اس نے کہا چھوڑو پیچھے ہٹو مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے ادھر سے بندے قتل ہو رہے ہیں لاشیں کٹ رہی ہیں گرد میں زمین پر پڑی ہوئی ہیں کانگیں ہیں کوئی نہیں گوڑوں کی دور لوڑ رہی ہے بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا اس کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں یہ جو تم اور میں باتیں کر رہے ہیں کہتا ہے میں جنت جانے میں لیٹ ہو رہا ہوں چالی یار بہت لیٹ ہو گیا میں وہ جنت جانا رہا ہے ادھر ہے ذرا بتانا ذرا کہ باہر تو لائٹ لولڈ شیڈنگ ہو گئی ہے سارے اندر وڑ جاؤ بزدلو جانورو کیا تم کو بنا دیا گیا ہے کیا بنا دیا ہے تم کیا تھے سنا پھر ان کو شیر کو شیری کا فسانہ اقبال لے کے جگہ لکھا وہ کس نے تمہیں سناوں گا پھر میں مولانا روم نے بھی لکھا رو کے لکھا ہے مولانا روم نے اقبال اس کو پیرے رومی کہتا ہے کہتا ہے سنا اس کو پھر شیر کو بھول گیا یہ شیر اپنی شیری کا فسانہ کہتا ہے اس شیر کو سنا کہتا ہے تو شیر کا پتر تھا کیدر کا بچہ نہیں تھا تو انہوں نے کبھی مرا ہوا نہیں شکار کھا ہے تو اپنا شکار کر کے کھاتا تھا بھاگ کر کھاتا تھا جتنی سپیڈ سے ہرن بھاگتا تھا اتنی تیہ سے چیتا پیچھے بھاگتا ہے اگر شکار کر شکاری چلا کے شکار تو پیچھے سے شکاری کرنے والا سیاد جو ہوتا ہے وہ چلا کو ادھر ہرن ادھر 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 اس کی جمپنگ دیکھو کہ ایسے 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 مومن پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا یہ ہے مومن اور پھر کہا اس لیے نہیں پلٹتا جہاد اس لیے نہیں کرتا کہ مالے کے نیمت آجائے لوٹ مار کا مال بتاتا ہے یہ چودری انپڑ جاہل کیمبرز کا اور جن کا یہ امام ہے وہ اس سے بھی بڑے جاہل لوٹ مار بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوٹ مار کہتا ہے شرم نہیں آئی مسلمانوں کو یہ لفظ سنتے ہیں گولی میپ کیا کہوں اس کو شیر کی شیری کا فسانہ کہتا ہے کیا کہتا ہے خواہ اس نے کہا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا ہو گیا بڑی مینت کرتا ہے مسلمان اپنا مال جان پیسہ اور لال لگا کر جہاد کرتا ہے عمر بھر سب کچھ دیرتا ہے اللہ کی لیکن آگے کیا کہتا ہے سلح کیا ہے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ دنیا نہیں دنیا نہیں دنیا کی ترقیان نہیں خواہشات کی تکمیل نہیں مال و دولت نہیں حب جا نہیں منصب نہیں لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اللہ کی اطاعتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا کیا ہے ایک بہانہ یہ اکبال نے کہا ہے اطاعتوں میں بس لگا رہے نماز پڑے روزے رکھے پکھے ملے نہ ملے تو الک جگائی جا ہائے سکھ تیرے کیا کہنے یہاں مسلمان کو مات نہیں آرہی وہاں سکھ کو آرہی ہے اسے کہا بھیک ملے نہ ملے الک جگائی جا بیٹھا رب کو یاد کری جا یا کہتے کہ صاحب کتنے دن اور نفل پڑھنے ہیں کتنے دن اور نفل پڑھنے ہیں میں کہا جتنے دن خدا کی نافرمانی کی اتنے دن تو پڑھ لے اتنے دن پڑھ لے یہاں سادہ نمازوں پر نہیں آتے جہادوں پر جانا ہے یہ ہے اس ٹیکنالوجی اور سائنس نے تمہیں ایمان سے بحرومیت کی اللہ مجھے اور تم کو وہ ایمان اطاع فرمائے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہ ایمان دے جو میرے اللہ کو مطلوب ہے ہم سے